اسلامی کو فرینک کیسے ہیں آپ سے امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریص ہوں گے آج میں بات کرنے والا ہوں ستارہ یاسین کو لے کے ستارہ یاسین کو لے کے کافی ہیٹر جو ہیں وہ بے شمار جو ہیں ان کے اوپر عظامات لگا رہے ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کوسر کا بیٹا ساجد کا جو سیگر وائپ کا بیٹا تھا وہ فوت ہوا تو جیسے ہی خبر نو بجے اپلوڈ ہوئی تو یہ جو ہیٹر جو ہیں جو نو بجے سو جاتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہی لوگ ایک بچے رات کو جو ہیں وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو ایسے لگا کہ کوئی ہمارے لیے ٹریننگ ٹوپک آ گیا ہے اس میں ہم ستارہ کو پر کیچر اچھال کے مزید جو ہیں وہ ویوز حاصل کر ذکتے ہیں انہوں نے وہی کیا ایک اپنا بابو کھڑا کیا ٹھیک ہے نا کالو شاپ پوریا جس کی انہوں نے مظلک کی ویڈیو اپنے چینل پر لگا دی کوئی ٹٹی سا موجی لگا کے جو اس میں بو رہا تھا کہ بھائی میں ساجد کے ہمسایہ ہوں اور ستارہ نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوسر ایک دن پہلے گلیلی سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اپنے ماباپ کے ساتھ چلی گئی تھی ان کے ماباپ کے گھر ٹھیک ہے نا اپنے ماباپ کے گھر چلی گئی تھی تو ان کالو شاپ پوریا کا ٹھیک ہے نا تندور جیسا اس کا موہ ہے اس نے یہ بولا کہ وہ انہوں نے لاتیں ماری ٹانگیں ماری گسند مارے ٹھیک ہے نا کوسر کو اور گھر سے نکال دیا جس کو لے کے ان ہیٹروں نے ان بابو کو لے کے اپنے پروفائل پہ چپکا دیا آپ کو میں نے بتایا بھی ہے ٹکٹی نما کوئی ایموجی لگا کے ان کو چپکا دیا ٹھیک ہے پھر میں نے نیکس دن جیسے مجھے پتا چلا کہ یہ کالو شاپ پوریا تو چنوٹ میں رہنے والا ہے وہ کہتے ہیں ہمسایہ اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوسر کا بھائی ہے دکھے ہی اور میں نے بتایا ان کالو شاپ پوریا جس کا تندور جیسا موہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بندہ جو ہے یہ کس کے رابطے میں ہے کس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ڈیل ہوئی ہے اور کیا ڈیل ہوئی ہے یہ ساری چیزیں میں نے کر کے زوردار جو دوسرے دن میں نے ان لوگوں کے موہ کو پر تھپڑ مارے یا تو ان لوگوں کے اندر غیرت ہوتی شرم ہوتی اگر یہ حلالی ہوتے تو یہ اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے جو میں نے حقیقت ان لوگوں کی سامنے رکھی ہے لیکن بے غیرت بے شرم لوگ ہیں انہوں نے ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اور اس بندے کی میں نے وہ درگت بنائی دوسرے دن وہی کالو شاپ پوریا جو تندور جیسا جس کا موہ ہے جس کی شکل کو آگے تکٹیل جیسا موجی لگا کے اپنے چینل پر دکھا رہے تھے نیکس دن وہ لوگ میں بولتا ہے کہ میں نہ تو ساجد کا سالہ ہوں نہ تو میں ساجد کا ہمزایا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ دلشاد میں مجھے بتائی ہے کہ ساجد نے لگتے ماری ٹھیک ہے نا لگتے ماری کوسر کے پیٹ میں تو یہ ساری چیزیں وہ نیکس دن یہ میرے اپنے ارزام لگایا جس کے بعد میں نے ویڈیوز بنائی اور ان لوگوں کی وہ درگت بنائی یقین کریں آپ لوگوں کے کمیٹ نے مجھے اتنا خوش کیا اتنی میرے پاس اچھے کمیٹ تھے اور وہ میری بیعت بردی ہے ایک دو ہیٹر آ ہی جاتے ہیں ایسی ویڈیو ہے جس میں ہیٹر بھی سپورٹر بھی انہوں نے میری اتنی انہوں نے میری حسلہ وزائی کی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ ہے اور باقی ٹھیک ہے نا میں گنگی کے تین اڈوں کا نام لیتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن جس کا میں نام لیتا جس کے ساتھ میں جن کو سب سے بڑا گنگی کا اڈا سمجھتا تھا میں دیکھے ہیران ہوگیا کہ اس سے بھی گندے وہ تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک کریتی نام سے ہے ایک کوئی ایکسپوز چینل ویڈیو کوئی نام سے چینل ہے یقین کریں گندگی کے اڈے بے شرم بے حیاء لوگ جو اپنی لوگ میں ستارہ کو اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں اتنے گندہ ان کے لئے بک رہے ہیں قتل کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ تم اپنے خاندانوں میں بچوں کو قتل کرتے ہوں گی ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی بکوا سے مارے کیا آپ نے کبھی مرنا نہیں ہے آپ کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہونی آپ کی اولاد نہیں ہے کسی اور کوپر اس طرح کی الزام لگاتے ہوئے خدا سے ڈرو آپ کی بھی اولاد آنی ہیں آپ کے بھی بچے ہوں گے کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے نراز ہو جائے اور اس چیز کا جو ازالہ ہے وہ آپ کو دینا پڑے تو فرنڈ آج میری طبیعت خرابتی میں بلکل بھی بنا رہا تھا لیکن آپ لوگوں کی محبت دیکھیں مجھے لگا کہ آپ لوگ سب ہی میرے ریاکشن کے انتظار میں ہیں تو میں نے چھوٹا سا ویڈیو بنا کے ڈار رہا ہوں انشاءاللہ ان گندگی گندے خلاب کی مچوں کو انشاءاللہ کل ہم جواب دیں گے اور ان کے موہ پہ اوپر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے ان لوگوں کے موہ توڑیں گے تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں یا سبسکرائب کیونکہ سبسکرائب کرنے کے بلکل بھی پیسے نہیں لگتے اتنے کنجوس بھی نہ بنے جس چیز کے پیسے بھی نہیں لگتے پھر بھی آپ جو ہے نا سبسکرائب نہیں کرتے ایسا ہی کھیسک جاتے ہیں تو فرنڈ انشاءاللہ ملے گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ